شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم والا ہے نئے دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کریں تاکہ میری ہر نئے ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو سب سے پہلے ملے نیدہ اور یاسر کی شادی بڑی دھوم دھام سے ہوئی دونوں اس شادی سے بہت خوش تھے پھر دعوتوں کا سلسلہ شروع ہوا کبھی نیدہ کے مامو کی طرف دعوت ہوتی کبھی چچا کی طرف اور کبھی خالہ کی طرف اور اسی طرح یاسر کے بھی مامو خالہ پھپھو کی طرف دعوتوں کا سلسلہ جاری رہا اور ایک مہینے کا تو پتہ ہی نہ چلا آنکھ جھپکتے ہی گزر گیا اب شادی کو ایک مہینہ ہو گیا تھا یاسر دفتر جانے کے لیے صبح اٹھا تو اس نے کہا بیگم صاحبہ اٹھ جائیں اور جلدی سے میرا ناشتہ بنائیں نیدہ نے جواب دیا مجھے نید آ رہی ہے مجھے سونا ہے یاسر نے کہا مجھے آفس جانا ہے میں واشروم جا رہا ہوں میری آنے تک ناشتہ تیار کر دینا اور میرے کپڑے بھی نکال کر پریس کر دینا جب یاسر واشروم سے واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ نیدہ ابھی تک سو رہی تھی یاسر کو یہ دیکھ کر بہت غصہ آ گیا اس نے بلند آواز سے کہا میرا ناشتہ کہاں ہے یہ آواز سن کر نیدہ اٹھ گئی اور اس نے کہا کیا شور مچایا ہوا ہے یاسر نے کہا میں ناشتہ مانگ رہا ہوں اور تمہیں شور لگ رہا ہے مہرانی جی کی نید خراب ہو گئی نیدہ نے غصے سے کہا کہ پہلے ناشتہ کیسے کرتے تھی یاسر نے کہا امی بنا کر دیتی تھی اب تم آ گئی ہو اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے مجھے ناشتہ بنا کر دو لو جی تم نے میرے کپڑے بھی نہیں نکالے نیدہ نے کہا کپڑے تو نکال دوں گی لیکن مجھے ناشتہ بنانا نہیں آتا یہ سن کر یاسر نے کہا کیا کہا دوبارہ کہنا نیدہ نے کہا کیا آپ اونچا سنتے ہو یاسر نے کہا کام تمہیں آتا نہیں زبان چلانی خوب آتی ہے نیدہ جلدی سے اٹھے اور علماری سے یاسر کے کپڑے غصے سے نکال کر بیٹ پر پھینک دیئے یہ لو کپڑے پہنو اور آفیس جاؤ یاسر نے کہا کہ ناشتہ کیے بغیر بھوکا آفیس چلا جاؤں اور ساتھ یاسر نے یہ بھی کہا کہ ان کپڑوں کو استری بھی کرنا ہوتا ہے اب استری کیے بغیر ہی کپڑے پہن کر آفیس چلا جاؤں نیدہ نے کہا کہ اب کپڑے بھی مجھے استری کرنے ہیں یاسر نے کہا نہیں جو نوکر تم اپنے ساتھ لائی ہو وہ استری کریں گے نیدہ نے کہا میں نے آج تک اپنے کپڑے استری نہیں کیے میری ممہ ہمیشہ میرے کپڑے استری کرتی تھی یاسر نے کہا اب تمہاری شادی ہو چکی ہے تم سسرال آگئی ہو اب میکی کی باتیں بھول جاؤ نیدہ نے کہا کیا مطلب ان دونوں کے لڑنے کی آوازیں سن کر یاسر کی امی کمرے میں داخل ہوئیں ان کی ہاتھ میں ناشتہ تھا انہوں نے کہا ابھی شادی کو ایک مہینہ ہوا ہے اور تم لوگ بچوں کی طرح لڑ رہے ہو یاسر نے کہا امی جان اسے کوئی کام نہیں آتا سوائے باتیں بنانے کے نیدہ نے گھور کر یاسر کو دیکھا یاسر کی امی نے کہا تم ناشتہ کرو اور اپنے آفیس جاؤ تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں پھر یاسر آفیس چلا گیا نیدہ سوچ رہی تھی یاسر نے مجھے اتنی باتیں سنائی ہیں تو اس کی امی میرا کیا حال کریں گی لیکن یاسر کی امی نے کہا بیٹا آپ کے لئے ناشتہ لاؤں یہ سن کر نیدہ حیران رہ گئی کیونکہ اسے اس بات کی توقع نہیں تھی نیدہ نے کہا آنٹی مجھے اتنی جلدی ناشتہ کرنے کی عادت نہیں ہے یاسر کی امی نے کہا جب تمہارا دل کرے مجھے بتا دینا میں ناشتہ بنا دوں گی نیدہ نے کہا مجھے ابھی سونا ہے نیدہ جب سو کر اٹھی تو یاسر کی امی نے اسے ناشتہ دیا پھر کہا اگر یاسر تم سے کچھ کہے تو آپ نے اپنی امی کو نہیں بلکہ مجھے بتانا ہے تم میری بہو نہیں بیٹی ہو اور پھر بڑے پیار سے پوچھا نیدہ آپ کو کھانے میں کونسی ڈیشز بنانا آتی ہیں نیدہ نے کہا آنٹی مجھے کچھ بنانا نہیں آتا میں جب بھی کچن میں جاتی تھی امی مجھے فوراں آواز دے دیتی تھی کہ نیدہ بیٹا آپ آجاؤں میں خود پکا لوں گی اکلوتے ہونے کی وجہ سے ممہ کو میرا کچن میں جانا پسند نہیں تھا یہ سن کر یاسر کی امی مسکرائیں اور کہا کہ کوئی بات نہیں میری شادی جب ہوئی تھی مجھے بھی کھانا پکانا نہیں آتا تھا مجھے بھی میری ساس نے سکھایا تھا میدہ نے کہا آنٹی مجھے کوکنگ کا بہت شوق ہے یاسر کی امی نے کہا میں تمہیں سب سکھا دوں گی سب سے پہلے وہ ڈیشز سکھاؤں گی جو یاسر کو پسند ہے کچھ عرصے میں نیدہ یاسر کی پسند کی تمام ڈیشز سیکھ گئی کچھ دنوں کے بعد یاسر کی برٹے تھی نیدہ نے ساری کوکنگ خود اکیلے کی اس نے اپنی ممہ پاپا کو بھی برڈے پر انوائٹ کیا تھا جب سب نے کھانا کھایا تو سب نے کھانے کی بہت تعریف کی یاسر کی امی نے بتایا کہ سارا کھانا نیدہ نے بنایا ہے نیدہ کی ممہ کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ کھانا نیدہ نے بنایا ہے یاسر کی امی نے کہا جب دل میں شوق اور لگن ہو تو پھر کچھ مشکل نہیں یہ سب کچھ میں نے نیدہ کو سکھایا ہے نیدہ کی ممہ نے شرمندہ ہو کر کہا یہ سب مجھے کرنا چاہیے تھا جو آپ نے کیا میں آپ کی بے حد شکر گزار ہوں اکلوتی اولاد ہونے کی وجہ سے میں نے نیدہ کو کچھ کرنے نہیں دیا یہ میری سب سے بڑی غلطی ہے پلیز آپ لوگ مجھے معاف کر دیں یاسر کی امی نے کہا آپ کو شرمندہ ہونے یا معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں نیدہ میری بہو نہیں بیٹی ہے یہ سب سن کر یاسر بہت خوش ہوا اور وہ نیدہ کے پاس جا کر یاسر کہنے لگا کہ مجھے تو بہت سلیکہ شعار اور سگڑ بیوی ملی ہے نیدہ نے کہا آپ سچ کہہ رہے ہیں یا پھر میرا مزاق اڑا رہے ہیں یاسر نے کہا میری مجال کہا کہ میں آپ کا مزاق اڑاؤں پھر وہ دونوں ہسنے لگے یاسر کی امی آئی اور پھر انہوں نے دونوں کو گلے سے لگا لیے اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کی بٹن کو ضرور پریس کریں